آج ٹولیچو کی برندوان کالونی پلیگرانڈ میں پرواز دوہزار تیس وینس ہائی سکول ڈی لکس کالونی کے پروگرام میں خصوصی مہمان کے طور پر سابقہ رکنے تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ و ریاستی صدر ایڈوکیٹس فورم فور جسٹیس الہاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے شرکت کی اس موقع پر جناب محمد ہدایت علی خان سیکریٹری و کرسپانڈنٹ وینس ہائی سکول نے شال پوشی اور مومنٹو کے ذریعے تہنیت پیش کی اس موقع پر اسکولی طلبہ نے اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اس موقع پر سابقہ رکنے تلنگانہ اسٹیٹ ورک بورڈ و ریاستی صدر ایڈوکیٹس فورم فور جسٹیس الہاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بڑوں سے اور کتابوں سے ایک راز جو ترخی کی طرف لے جاتا ہے جو حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاصل ہوا دو لوگوں کے سوال آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حاصل کیا جو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو وہی ترخی پاتا ہے اور کبھی اپنے والدین اور اساتذہ اکرام سے بدسلوکی مت کرے اور دونوں کا آداب اور احترام کو لازم کر لو کامیاب ہو جاؤ گے اس معافے پر لیڈر گرامر اسکول کے سیکریٹری محمد الطاف حسین ایڈوکیٹ سیدہ فلک اسپورٹس اور دیگر بھی موجود تھے بس اب اتنا ہی چاہیے اتنا ہی کہہ دیجئے اللہ سے جب اللہ سے آپ عبادت کر دیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تمام باتوں کو رکھتے ہیں اور یہ دونوں کا معارضہ بھی جب ان کے باز رکھا جاتا ہے تو اللہ کا جو جواب ملتا ہے آپ سنیا اور غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی جب اللہ سے ہم کلام ہو کر لوگوں کے بھی جاتے ہیں اپنی امت کے بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ غریب شخص اللہ یعنی غریب شخص کہتا ہے اے موسیٰ اللہ نے کیا جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو وہ صاف طور پر کہہ ہوتا ہے اللہ نے مجھے دیا ہی کیا میں اس کا شکر ادا کروں پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں وہ امیر ترین شخص کہتا ہے اللہ نے کیا جواب دیا تو امیر ترین شخص کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے تو انہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا سارا دیا ہے پھر میں اللہ کا ناشکری بنا کیوں کروں تو اس کے بعد اللہ نے اس امیر ترین شخص کو اور امیر بنا اور آگے بڑھاتا ہے اور غریب کو اور تنگ دستی میں اڑا کر رکھ دیتا ہے تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی ہے کہ جس حال میں بھی ہو جیسے حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کریں جس وقت آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے جیسی بھی حالت میں ہو اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ آپ کو ترخی کی بلندیوں تک پہنچا دے گا اور آپ کو امیر ترین یعنی ترخی آفتہ شخص بنا دے گا بچوں یہ بات یاد رکھو اور اپنے اولاد کی ہمیشہ ہمیشہ نصیحتوں کو مانو جو اولاد کی جو اساتیزہ کی نصیحتوں کو مانتا ہے اور جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہی شخص آگے بڑھتا ہے ایک بات صاف طور پر آپ کو بتا دوں ایک بات جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت